ہمارے ہاں پر ایک بڑا ایک عام سی بات ہے اور ہر بندے کی زبان پر ہوتی ہے اور اگر کوئی دینی طبقے کے لوگ اس طرف توجہ دلایاں تو لوگ اس بات کو مانتے ہیں نہیں جی وہ تو رسول اللہ کا دور تھا وہ تو حضور خود دعا میں موجود تھے اس لئے مدد آگئی سارے معاملات ہو گئے اب تو ہم کمزور ہیں اب تو بڑے بڑے سپر پاورز ہیں ہم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں تو کیا واقعی اگر آج بھی مسلمان اپنا عقیدہ پختہ کرتے ہیں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو آج بھی وہ سارے معاملات ہو سکتے ہیں لیکن شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال نے بڑی پیاری بات کی اور یہ جو لوگ اس قسم کے باتیں کرتے ہیں ان کی ایمان کی کمزوری ہیں جس کو نفاق کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال نے بڑی پیاری بات کہی تھی جب کوئی اس وقت ہندوستان میں اسلامی حکومت بھی نہیں تھی وہ کہتے ہیں کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بیتے ہوئی لڑتا ہے سپاہی تو پھر ایمان کے ضرورت ہے اور یہ باتیں کہنے کی باتیں ہیں دیکھیں ہمارا کام میں ذریعہ اختیار کرنا باقی ریزلٹ دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے تو اگر جب شریع اعتبار سے جب جہاد کے معاملات پورے ہو جائیں تو پھر مسلمان اگر اس میں حصہ لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے یہ ٹالیبان کی مثال ہمارے سامنے ہیں افغانستان کی مثال ہمارے سامنے ہیں دو دنیا کے سوپر پاوئے ہیں وہاں پہ ناک رگڑ کر زلیل اور اسوہ کے وہاں سے نکلی ہیں کہ ریشیا اسی افغانستان میں افغانستان ریشیا کا قبرستان بنا اور اسی زمانے کے اندر یہ سارا کا سارا برباد ہو گیا ان مجاہدین نے لیکن ہتیار نہیں چھوڑے پھر یو ایس سے آیا اور اس کا کیا معاملہ ہوا ہمارے سامنے ہیں وہ اپنے سامن چھوڑ کے بھاگ گیا دگر چھوڑ کے بھاگ گیا نکلنے کے اندر پاکستان نے اس کی مدد کی تو یہ مومن اگر اپنا اللہ پہ ورسہ کر کے جب کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مایوس نہیں کرتا عزت دیتا مرتبہ دیتا اللہ حافظ مرکمی رہا